بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین آج پونزی سکیم کے تک چلنے والی کمپنیز کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے میسجز کیے کالز کی کہ آپ بی فور یو کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیتے تو آج بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفو رحمان خان نیازی ان کی اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست زمانت تھی دورانے سمات عدالت عالیہ میں کیا جسٹس صاحبان نے ریمارکس دیئے نیب نے کیا کہا جو ملزم سیفو رحمان خان نیازی کے وکیل تھے احسن بون جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا دلائل دیئے عدالت نے کیا فیصلہ دیا اس کے اوپر میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو میں نے پروگرام آج کرنا تھا آئی ٹی جی کے سفیان حیدر چیما کے اوپر اور آپ لوگوں کو ایک لڑکی کی جو کہانی میں سنا رہا ہوں اس کے بعد مجھے کالز بھی آئی میسجز بھی آئے اور کچھ اور انکشافات سے برپور سٹوری بھی آئی میرے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ذاتی اناد نہیں ہے میں تو صرف پاکستانی عوام کو ان لوٹیروں سے بچانا چاہتا ہوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایک نعرہ مارا گیا تھا یہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے آپ نے اس بحروپیوں کو دیکھا اس کو اسلام آدھائی کورٹ کی جانب سے درخواست زمانت اس کی منظور ہوئی اس کے بعد وہ باہر آیا سات کروڑ بے کا پی آڈر اس نے جمع کروایا لیکن اس نے ممبران کو پیسے واپس دینے کی بجائے اب ایک نئی ویب سائٹ تخلیق کر لیا ہے اس ویب سائٹ کے آڑ میں وہ دوبارہ پاکستانی معصوم مجبور عوام کو لوٹے گا اور پھر آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے وہ اس ملک سے فرار ہو جائے گا عوام کا پیسہ لے کے وہ جا کے بیرون ملک یعشی مارے کا جس طرح اور نصرباز مار رہے ہیں ندیم بخاری آپ کے سامنے ہے زیون کے کاشف بٹی آپ کے سامنے ہیں دیکھر آئی ٹی جی کے صفیان حیدر چیمہ دوبئی میں بیٹھ کے کتنی یعشی مار رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہاں پہ آفیس بنانے کا سوچ رہے ہیں کہاں پہ آفیس کا انہوں نے بنایا ہے انڈیا سے کون سا بندہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ دیکھ لیں ایک ماضی کا بہت بڑا نصرباز تھا جس کو سیاست کا بہت شوق تھا ملک نوید اطلاع یہ مصول ہوئی ہے کہ ملک نوید ویلڈس کی ٹیم کی کہنے پہ کیونکہ ملک نوید ندیم بخاری کے انڈر ہے تو اس نے اس کو کراچی بیجا ہے کراچی میں وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ نصرباز پاکستان میں واپس آ چکا یا وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس حوالے سے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے جیسے ہمیں کوئی پروو ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک نوید پاکستان میں دوبارہ واپس آ چکا ہے اور عوام کو بے وقوف بنائے گا پرائیم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک کمپنی تھی جس کے مالک تھی عمران علی اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ الپی جی کا کام کرتے ہیں کہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا جی آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو پی ڈی ایف میں جو پروجیکٹس ہیں جو فیزیکل بزنس ہے کہاں پہ ہیں کوئی جواب نہ مل سکا کیونکہ عمران علی کہتے ہیں سات سے چودہ پرسنٹ کمیشن دیتا ہوں یعنی کہ پروفٹ دیتا ہوں ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ پہ اور وہ تین لیولز کا کمیشن دیتے ہیں لیکن یہ جو پرائیم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالک ہیں عمران علی یہ بھی آپ سے صرف فراڈ کر رہے ہیں جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ ایک کمپنی کی جس کا نام تھا ای ڈالر اس کی نادیا بخاری تھی جس طرح وہ لوگوں سے فراڈ کر چکے اس طرح پرائیم زون بھی فراڈ کر رہی ہے فور ایکسٹرا منی یا جو دوسری ایک اور کمپنی تھی جو آپ کو معلوم ہے بی آر ویٹی بی آر ویٹی کے جو میجر اجمل صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں میجر ہوں انہوں نے لوگوں کے ساتھ سکیم کیا پھر آپ کو معلوم ہے فور ایکسٹرا منی کے جو اپنے آپ کو کیپٹن بتاتے ہیں ارسلان وہ آپ کہتے ہیں میں ترکی میں جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گیا ہوں تمام کام اللی گل ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے لوگوں سے کتنا فراڈ کیا لیکن اس حوالے سے ہماری فورسز کے کچھ افسران سے بات ہوئی تو ہم نے ان کو اپنا وی لاگ بھی بیجر ان کو بتایا کہ بی آر ویٹی کے جو میجر اجمل ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں میں میجر ہوں جو ارسلان ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں میں کیپٹن ہوں ماضی میں یہ لوگ کمپنیز میں رہے وہاں پہ سکیم کیا پھر اسی کمپنی کی آر میں یعنی کہ بی فور یو کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو ارسلان تھا اس نے کچھ لوگوں کو کہا جی آپ اس میں انویسمنٹ کریں آپ کا ڈوب ہوا پیسہ واپس آجے گا پھر ارسلان اپنی اہلیہ کے ساتھ ترکی فرار ہو گیا بہت بڑا اس نے سکیم کی ہے اس حوالے سے فورسز کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیا کہ یہ جو لٹے رہے ہیں یہ فورسز کا نام بدنام کیوں کر رہے ہیں آپ کو کل ایک وائس نوٹ میجر اجمل کا سنایا تھا وہ دعویٰ کرتا ہے میں میجر ہوں لیکن اس کی تصدیق آپ کو انشاءاللہ ایک دو ہفتوں میں میں کروں گا جب انویسٹیگیشن جو شروع ہوئی ہے اس میں سے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں میجر اجمل کی آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے کہ واقعی وہ میجر ہیں یا صرف فورسز کا نام بدنام کر رہے ہیں ارسلان کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ واقعی وہ کیپٹن ہیں یا کسی اور رینک ہے یا فورسز سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے ایک اور کمپنی کا آپ کو بتایا تھا دانیال کا کہ انہوں نے بیس ٹوک ایدر نام کی جو کمپنی بنائی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دانیال اور کیونکہ دانیال کے خلاف آل لیڈی ایف ای ایے میں ایک انکوائری چل رہی ہے اس کی سسپیشیس ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہوئی اور اسی طرح سفیان ہیدر چیما کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس حوالے سے واش ٹائمز کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو دانیال ہیں اس کے خلاف جو بیس ٹوگیدر کے مالک بنے ہوئے ہیں جن کا خل موقف تھا کہ زمین تو ہے لیکن وہ میرے دوستوں کے ہیں کمپنی کے نام پر نہیں ہے مکان تو ہیں لیکن میرے دوستوں کے ہیں کہاں پہ ہیں کچھ معلوم نہیں کچھ جگہ کا بتایا نہیں صرف ایک خسلہ خرد ایک علاقہ ہے وہ اڈیالا جیل سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور ہے اور وہاں پہ آپ جگہ جا کے خود معلوم کر لیے گا وہاں پہ کس لاکھ روپے کے کنال کتنے لاکھ کے کنال وہ جگہ مل رہی ہے دانیال فاروق اور سفیان ہیدر چیما کے خلاف ایف ای ای سائبر کرائم سیل سٹیڈ وینک آف پاکستان میں واش ٹائمز کی ٹیم اپلیکیشن دے گی کہ ان کے اکاؤنٹس میں جو سسپیشیس ٹانزیکشنز ہوئی ہیں وہ چیک کی جائیں کہ کیا کہیں ان کے تانے بانے بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ تو نہیں ملتے جساں سفیان ہیدر چیما نے دوبیلی میں بیٹھ کے ایک بھارتی ایجنٹ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے سفیان ہیدر چیما کی سٹوری بہت خوفناک ہے وہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بتائیں کہ ایک اور کمپنی مارز وجود میں آئی ہے اور اس کمپنی کا نام تو خیر میں کیا آپ کو بتاؤں دا ایگل کرسٹ پروجیکٹ دا ایگل کرسٹ پروجیکٹ نامی ایک کمپنی آئی ہے وہ بھی لوگوں سے دعویٰ کرتے ہیں بیس ہزار کی آپ انویسمنٹ کریں ہم آپ کو پانچ سے دس فیصد آر آئی یعنی کے ریٹرن آف انویسمنٹ دیں گے لیکن ان لوگوں نے جو میسی جنریٹ کیا اس میں آر آئی کو بھی انہوں نے آر آئی لکھا ہوا ہے کہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ ٹیلینٹڈ لوگ ہیں کہ وہ جو ورڈنگ ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے لیکن ان کا کام صرف کیا ہے کہ عوام کو بے وقوف بنانا ہے دا ایگل کرسٹ کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں ایسی سی پی نے الاؤ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھا سکتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بھی ریسنڈی تیرہ فروری کو کراچی میں ایک ایونٹ کیا ڈینر دیا اور اس ڈینر کی میں نے ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گئے ان لوگوں کی سوچ کے اوپر لیکن دا ایگل کرسٹ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں اس میں اصل حقیقت کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یو ٹائل کے جو راو سہیل ہیں اور یو ٹائل کی کمپنی میں آج دوبارہ سے یہ دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو جالی امام ہے اس کو میں جالی امام اس وجہ سے کہتا ہوں کہ شیخ محمد ساقب شامی جس سے بات کرو تو وہ رونا شروع کر دے میں نے جی اللہ پر چھوڑ دیا لیکن وہ اس قدر نصرباز شیخ محمد ساقب شامی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے باتیں ساری اللہ پر چھوڑ دی ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مسجد ہوں لیکن لوگوں سے نصربازی سے وہ رکتا نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں امام مسجد ہوں شیخ محمد ساکیب شامی بہت بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ دیکھنے کے وہ اس قدر بڑا نوصر بات ہے کہ جب نیب نے اس کو نوٹس بیجے تو پاکستان سے فرار ہو چکا ہے آلریڈی وہ آپ کو پتا ہے ملیشیا میں ہے ملیشیا سے پہلے وہ ایک اور ملک میں گیا تھا پھر اس کے بعد اب ملیشیا میں آ گیا ہے شیخ محمد ساکیب شامی نے اپنے فرنٹ پہ رکھا ہوئے راو سہل کو جو شان گروپ کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یو ٹائل کمپنی یہ بھی غیر قانونی ہے کیونکہ جو راو سہل ہیں وہ ایک کمپورڈر ہیں کمپورڈر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل سٹور میں تو نہیں البتہ جو کیک ہوتے ہیں یعنی کہ جو فیک کلینک ہوتے ہیں وہاں پہ جو کمپورڈری کرتے ہیں یہ جو راو سہل صاحب ہیں یہ آپ کہہ رہیں جی میں بیمار ہوں میں اپنا موقف نہیں دے سکتا آپ نے جو بات کرنی ہے آپ شیخ محمد ساکب شامی کو اور راو سہل نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ یو ٹائل کمپنی شیخ محمد ساکب شامی کی ہے یہ وہی نصرباز ہے جس نے ایک جالی روح بنایا ہوا ہے کہ میں امام مسجد اور اس کی آر میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے وولف کے حوالے سے ہمیں کہا گیا کہ وولف کو آپ کو بتائیں کہ وہ بھی آج کل گاڑیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں آج بھی ان کی کسی نے ہمیں کچھ چیزیں بھیجی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا جی فسٹ وینر ہے وولف کا جس کو ہم نے گاڑی گفٹ کی ہے یعنی کہ عوام کا پیسہ عوام کے پیسوں سے ان کو گاڑییں گفٹ کی جاری ہیں وولف کمپنی کے حوالے سے کال انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا کمپریہنسیف پروگرام ہوگا اور آپ کو کے پیل جو انہوں نے ٹیم گلگت مارخور خریدی ہے پھر وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کھیلوں کا پروجیکٹ لا رہے ہیں بہت سے دعویٰ وہ جنزیب عالم سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں گے تو میں ان کا موقف بھی منوان چلاؤں گا کیونکہ آپ بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وولف کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ آپ انویسمنٹ کس طرح لے رہے ہیں انہوں نے یہ ایکسچینجر رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین آتے ہیں بی فور یو کے اوپر اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینج جسٹس آمیر فروغ کی سربرائی میں آج سیفو رحمان خان نیازی جو محسن پاکستان بنے تھے لالچی لوگوں کے ان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی سردار مظفر نیپ پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا جی سیفو رحمان خان نیازی نے پبلک کے ساتھ چٹنگ کیا ان کو لوٹا ہے ان سے نصربازی کی ہے اور ان کو بڑے انعماد بڑے منافع کا لالچ دیا ہے اس کے بعد جو ملزم سیفو رحمان خان نیازی کے وکیل تھے احسن بھون اب احسن بھون سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہے اور اس سے پہلے سفو رحمان خان نیازی کے جو وکیل تھے سردار لطیف خان خوصہ تھے اور اب احسن بھون ہے اب خود اندازہ لگا لے کہ جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہوں نے فیس کتنی لی ہوگی لیکن یہ لوگ ویڈرال نہیں دیتے اور لوگوں کی اماؤنٹ انہوں نے اپنے پاس ہائنجیک کی ہوئی ہے آج جو درخواست زمانت پر سمات ہوئی تو آہ عدالتِ آلیہ کے جسٹس نے ریماغ دی کہ آلریڈی ملزم کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ریفرنس دائر نہیں ہوا تو وہ سن لیں کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے ریماغ دی ہیں کہ سیفو رحمان خان نیازی کے ساتھ جو چھے اور لوگ ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو ملزم کی اب بوری درخواست زمانت جب خارج ہوئی تھی تو اب اس سے مزید کیا تفتیش کرنی ہے اور آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب سیفو رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت خارج ہوئی تھی تو اس کا ابھی تک ریٹن ڈسین بھی نہیں ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سیفو رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ کب سنایا جائے گا شاید کل انونسمنٹ ہو جائے ہفتے کو ہو جائے ہفتہ اتوار ویسے تو چھٹی ہوتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں لیکن ہفتے کو بھی جسٹس آئیبان آتے ہیں ہفتے کو انونسمنٹ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویک انونسمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن سیفو رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے سنایا کب جائے گا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے جب بھی جو بھی ڈسین ہے اور اس کے علاوہ بی فور ٹرانزیکشنز کن کن کے اکاؤنٹس میں گئی کون کون جو افراد ان کو ملزم بنائے گئے اس حوالے سے اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے تب تک کے لیے اپنے مزمان تاہر رسول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ